اسلام علیکم خوش شامدی شبا کوکنگ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو دو چار دن ہوئے ہیں کہ موسم میں جونسہ وہ اچھا اچھا ہوا ہے تو ہم نے بھی سوچا گارڈن میں تھوڑا سا کام کر لیں یہ جونسے میری والے ہیں وہ بھی گارڈن میں آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ گھاس وگرہ جونسی بڑی بڑی ہوئی ہوئی تھی اس کی کٹنگ شٹنگ کر رہے ہیں ہم بھی سارے لوگ اپنی اپنی ساتھ کیاریاں گارڈن وگرہ ٹھیک کر رہے ہیں تو آج جونسہ تھا وہ میری کی طرف سے باربی کیو تھا اور یہ ہے جونسے اس کی تیاری ہو رہی ہے یہ مرگز ہے جونسے وہ تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں بابا جی یہ لیگن تھائیس بون لیس ہوتے ہیں ان کو باربی کیو کر رہے ہیں یہ مسالہ لگے لگے ہی لے کے آئے تھے لگے ہوئے ہی لے کے آئے تھے اور یہ کچھ لوگ ہیں جونسے وہ کافی زیادہ گارڈن کے گردہ گردہ جونسی پھٹیاں یہ وہ لگنیاں وگرہ لگا رہے ہیں کہ کوئی انٹر نہ ہو سکے بٹ جنہوں نے جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں یہ ہیں دونوں بھائی یعنی پرویز اور ان کے بھائی یعنی ہمارے دیور صاحب جونسے مل کے دونوں پینٹی شرٹے پین کے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں آج تک آپ نے ایسے کسان نہیں دیکھی ہوں گے جو پینٹے شرٹے پینٹ کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں خیر یہ یورپین کسان ہیں یہ ایسا کر سکتے ہیں یہ ہے جونسے یہ انگوروں کی بیل ہے ہمارے گارڈن کے انٹرس پر ہی جونسی ہم نے بھی خوب اچھی طرح مٹی گولڈ پورٹ کیا اور جونسا لسن ہے بڑا موٹا موٹا ہویا آپ جانے نیچے کیسے اس کے بنے ہیں کہ نہیں بنی لیکن اوپر سے کافی ہیلتی اور کافی اچھا ہے تو جیسا کہ عید کے دن ہم نے کافی انجوائے کر لیے ہیں اس کے باب خوب کھایا پیا ہے رمضان میں بھی کچھ کچھ رائٹ رکھی ہے تو لیکن اب جونسی وہ ہم نے پراپر ڈائیٹ جونسی وہ سٹارٹ کر دی تو آج ہم آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے اپنے ناشتے ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ناشتہ کیا کریں جہاں یہ نہیں کھایا جاتا وہ نہیں کھایا جاتا پہلی بات تو جب آپ دل سے ارادہ کر لیتے ہیں تو ہر چیز کھا لیتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ اپنا ناشتہ جون جونسا وہ شیئر کریں گے اور جتنے ڈیفرنٹ قسم کے ناشتے یا ڈیفرنٹ قسم کے کلرز اپنی خوراک میں شامل کریں گے اپنے کھانوں میں شامل کریں اتنے دل خوش ہو کے کھائے گا تھوڑی سی بلو بیری جونسی وہ ہم نے بس جلدی رفلی سی جونسی وہ میش کی ہیں اور تھوڑی سی ہم ویسے استعمال کریں گے ہاف بنانا جونسا وہ ہم نے لیا اس میں کوئی ہم نے سویٹنس وغیرہ نہیں شامل کیا اور ایک سے دو چمچے جونسے وہ ہم اس میں شام شامل کر دیں گے بلیک جونسی ہے وہ چوکلیٹ ہے اس کے اندر اور ساتھ میں اورس ہے جونسی اس کی مسلی ہے اور تھوڑے سے اوپر ڈیکوریشن کے لیے ہم نے بلو بیری آپ کے پاس فرم بواز ہیں چیریز ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اورنج جو کہ ہم نے سیزن کے پھل ہیں ابھی تک موجود ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ناشتے میں جونسا وہ اورنج کو ڈریکٹ ویٹرمنٹ سی ہے جونسا وہ حاصل کریں جب تک اندر سے بھی صحت نہیں ہوگی تو باہر سے کلر بھی اور صحت بھی اور سب ویٹرمنٹ جونسے وہ یہ ٹی ہے جونسے اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی گرین ٹی شامل کر لی ہے اور اورنج ہے سیریال ہے اور یہ جونسے بادام کی گریاں ہیں درائی فروٹ ہے یہ بھی آپ کے ناشتے میں ضرور شامل ہونا چاہیے تھوڑا اچھیا سیڈ ہے گرمیاں آگئی ہیں اب بھی ان کا استعمال ضروری ہے ڈائیٹ میں فل آف ویٹرمنٹ ہوتے ہیں اور ہیلتی ہوتا ہے ہر لحاظ سے بہت سارے پہلے ویڈیوز میں ہم اس کے ب باقی آپ نیٹ کھولے تو بے شمار اس کے فائدے ہیں صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ہر قسم کے لیے چھوٹے بڑوں بوڑے جوان ڈائیٹ والے نون ڈائیٹ والے سب کے لیے بہت اچھا ہے وہ ہمارے ناشتہ تیار ہو گیا ایک اور ناشتہ ہے جونسا اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید شامل کرنے کے لیے سیلڈ بھی شامل کر سکتے ہیں مولی ہے جونسی یہ ہماری فیورٹ ہے سیلڈ میں سب سے زیادہ فیورٹ مولی ہے اسے ہمیں صبح صبح کھانے میں بھی کوئی ریٹیشن نہیں ہوتی یہ ہمارا ڈیلیشیس ہے فل آف ویٹیمز منرلز ہمارا ناشتہ تیار ہے ایک اور ناشتہ ہے یہ اس میں ہم نے ایک کے استعمال کیا ہے سیمپل گرین ٹی ہے بادام ہے تھوڑے سے کاجو ہیں اور تھوڑا سا چیز جونسا وہ ہم نے لیا ہے ہر طرح کا ناشتہ کریں تاکہ ہر چیز کھائیں بٹر کونٹیٹی دیکھیں کہ آپ اس کے ہے جونسا اس کا خیال رکھیں اپنی پلیٹ کو زیادہ خالی رکھیں اور آہلی چیزوں سے چکنائیز چی چیزوں سے جونسا وہ کم بھریں اور ہیلتی چیزوں سے زیادہ بھریں یہ بھی نہیں ہے کہ انڈا نہیں کھانا کچھ لوگ ایگ لورز ہوتے ہیں تو جب آپ ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ فل ویلڈ ایگ جونسا وہ استعمال کریں ہاں ویلڈ ایگ نہیں یہ ہمارا تیسرا قسم کا ناشتہ ہے جو کہ جو تھوڑے زیادہ کچھاتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا تو ہمیں زیادہ کھانے کی عادت ہے پراتھا شورنا مشکل ہے تو ان کے لئے بہت ہ زبدس قسم کا ہم نے اورز پہلے سے بنائے ہوئے تھے دو ایگ لیے اور چاہے تو ایک کی زردی نکال دیں تو چاہے دونوں کی زردی ہے جونسی وہ شامل کر لیں تھوڑے سا گرین اونین ویڈ بائیٹ پارٹ ہے سبز اور ویڈی سا دونوں ہے ٹرماٹر ہے شمنا میٹ چائن وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نے گرین چیلی شامل کی ہے دو ٹیبل سپون پکے ہوئے اورز ہیں آپ کچھے اورز بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے پہلے تھوڑی دیر پھر سوک کر کے ر رکھنا ہوگا بلیک پیپر شامل کی ہے ہم نے تھوڑی سی کٹی سرک میٹ شامل کی ہے پنک سالٹ ہے جونسہ وہ شامل کیا ہے یہ ہمارا شیلف ہے جونسہ بلکل پہتر بائی صاف ہے اس لیے ہم نے وہاں سے گرہ ٹرماٹر استعمال کر لیا ہے اور بہت تھوڑا سا آئر ہے جونسہ وہ لے کے ہم اس میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جونسی اورس ویڈ ویجیٹیبل ایک کے جونسہ وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور بہت ہی ہیٹ ہے جونسی وہ تھوڑی کم رکھیں گے اور اس طرح ہم سے اس کو سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح پھیلا دیں گے اور اس کے بعد اب اس میں چاہیں تو سبج دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گرین ہونی شامل کر لی اس نے ہم نے مزید ویجیٹیبل شامل نہیں کی تو اس کو تھوڑی اسی ڈھک کے رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح کک ہو جائے اور اس کے بعد اس کو بڑے اچھے سے بڑے کسی چمچ کے ساتھ اس کے سائیڈ ایجنسس چینج کر دیں بہت زیادہ اوورکک کرنے کی ضرورت نہیں سبجیاں تھوڑی راؤ ہی رہنی چاہیے تو یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارا ہم نے پیجک سلائس کی طرح اس کی کٹنگ کر لیا ہے تھوڑی سے کاجو لے لیا ہے وہی بلو بیری ہے اور جونسے وہ ہم نے اورنج ہے وہ آج کل ہم خوب کھا رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ہیلڈی یہ جونسہ آپ کا اور ساملیٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے ساتھ آج ہم نے کافی لی ہے بلیک کافی ہے اس میں کوئی دودھ کوئی شگر کچھ بھی نہیں شامل دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کا پیزا آملیٹ ہے ویڈ اورس ہے جونسہ وہ تیار ہو گیا ہے اور اگلے دن ہم نے یہ کیا ہے اورس ہے تھوڑی سے بلو بیری ہے دہی ہے اور ایک انڈا ہے کاجو ہے بادام ہے اور دو اورنج چھوٹے جو اورنج ہوتی ہے ساتھ میں ٹی ہے یہ ہمارے ڈیلیشیس قسم کے ناشتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ قسم کے چھوٹے ناشتے ہیں جونسے وہ ہم تیار کر رکھتے ہیں کبھی ویڈیو بنا لیتے ہیں کبھی نہیں اور یہ آج ہم نے سوچ رہی ہوں گے یہ پورٹلی سے کیا ہے آج ہم نے سوچا کہ مزیدار سے ہے جونسے نا فرنچ ٹوست ہے جونسے وہ تیار کیے جاتے ہیں ہم فرانس میں رہتے ہیں فرنچ ٹوست نہ کھائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے ہم نے مزیدار سے ہے جونسی یہ دہی کو ہمارے گرک جوگر نہیں تھا تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ململ کے کپڑے میں سمپل دہی کو پورٹلی بنا کے لٹکا لے سار پانی اس کا نیچے آ جائے گا اور آپ کے پاس گرک شوگرٹ ہے جونسی دہی کی بلائی وہ حاصل ہو جائے گی دو ہم نے انڈے لیے ہیں اور دو ہی ہم نے براؤن بریڈ کے سلائس لیے ہیں آپ کوئی بھی بریڈ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائٹ پہ نہیں ہیں تھوڑی سے ہم نے کوئٹر ٹی سپون ہے جونسے وہ دارچینی کا پورڈر تھوڑا سا پینک سالٹ ہے جونسا وہ ہم نے ایک پینچ کے لگ بھگ استعمال کیا ہے اور یہ جونسی سٹیویا شوگر ہے جونسی وہ ہم نے استعمال کی ہے جو شوگر والے ڈائٹ والے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے استعمال کی ہے تھوڑا سا ہے جونسا وہ ونیلا ایسنس ہم استعمال کریں گے اس میں بہت زیادہ نہیں دو تین ڈرابس ہیں جونسے وہ استعمال کریں گے اچھی طرح اسے چاہے ہینڈ بیٹر سے کر لیں جو فکشت کے ساتھ بیٹ کر لیں ہم نے فل کریم دودھ نہیں لیا ہم نے جو گندم کا جو وغیرہ کا دودھ لے کے آتے ہیں وہ ہم پیتے ہیں وہ تھوڑا سا استعمال کر لیں اس کا تھوڑا سا یہ لیکوڈی سے ہوتا ہے اس کا سٹرکچر جونسا تھوڑا اور طرح کا بنے گا لیکن اگر آپ ہاف کریم دودھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کوئی ٹیسٹ میں اتنا فرق نہیں کیونکہ جب صحیحت کو مت دے نظر رکھنا ہے تو ٹیسٹ کو تھوڑا سا کم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں بٹر کے ساتھ ہم بنائیں گے اسے آئل میں نہیں بنائیں گے اور کوشش کریں کہ اپنے کھانے جونسے وہ بھی آپ بٹر میں دیسی گھیو گرہ میں بنائیں جاکہ کم سے کم آئل کہہ جونسا وہ استعمال کریں ہمیں تھوڑا زیادہ لگا تھا اس لئے ہم یہ جو ایکسٹرا ہے وہ نکال رہے ہیں اور بہت ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو گرم کرنا ہے بہت تیز آنچ پر نہیں تو وہ پھر مکھنے جونسا وہ فوراں سے گولڈن ہو کے جلنا شروع ہو جائے گا اس طرح ہم نے انڈے کے اندر سے ڈپ کی آپ کسی بھی شیپ کی کار سکتے ہیں بریٹ کو ٹرائنگل کار سکتے ہیں چھوٹے سلائسز کار سکتے ہیں آپ سالم بھی اس سے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے پین تھوڑا بڑا لے لی جگہ ہمارے جونسے سلائسز تھے وہ بڑے تھے لیکن ہم نے سوچ کہ میں بھی اس میں آجیں بٹ وہ نہیں آئے ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو بنا رہے ہیں سپیچولا کی مدد سے ان کی سائیڈیں چینج کر دیں جب گولڈن گولڈے سے کلر ہو جئے بلو بیری کے ساتھ گرم گرم مکھن بھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ جو گرک جوگرٹ ہم نے بنایا تھا اس کے سن ساتھ ہم اس کو کھائیں گے جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزیدار سے ہیلڈی سے آپ کے فرنس ٹوستر تیار ہیں آپ ان تمام ریسپیس کو ٹرائی کیجئے گا اپنا ویٹ لوس کیجئے گا اور ہمیں اجاز رکھیں گے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ